اگر کچھ ریپورٹرز اور کیمرامین کو یہ پتا چلے کہ آج امک ستھان پر اتنے بجے ایک بہت بڑا آتنکوادی حملہ ہونے والا ہے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں پولس کو اطلاع دینی چاہیے؟ وہاں موجود لوگوں کی جان بچانی چاہیے؟ یا پھر وہاں چھپ کر انتظار کرنا چاہیے اور تصویریں بنانی چاہیے اور وہاں سے لائیو ریپورٹنگ کرنی چاہیے؟ آج ایک بہت بڑا سوال اسرائیل میں اٹھ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ سات اکٹوبر کو ہماس کے آتنکوادی صبح صبح جب اسرائیل میں حملہ کر رہے تھے تب دنیا بھر کی بڑی بڑی نیوز ایجنسیز اور کچھ بہت بڑے بڑے میڈیا کمپنیوں کے جو وہاں کے لوکل سمواد داتا اور کیمرامین تھے ایسا شک جتائے جا رہا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ آتنکوادی حملہ ہونے والا ہے اور اس دوران انہوں نے نہ تو پولیس کو بتایا نہ سرکار کو بتایا نہ وہاں پر موجود جو لوگ مارے جا رہے تھے ان کی جان بچانے کی کوشش کی بلکہ وہ صرف تصویریں کھنچتے رہے وہ صرف ویڈیو بناتے رہے اور وہ صرف اپنی لائیو ریپورٹنگ کرتے رہے ایک بہت بڑا سوال ہے اور آج ہمارے درشکوں کو یعنی آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ریپورٹر کے سامنے اگر ایسی ستھی ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے انگریزی میں اسے والچر جرنلزم کہتے ہیں یعنی جب کوئی ویکتی گد کی طرح سوچنے لگتا ہے آج اس پر بات کرنا بہت آوشک ہے درشکوں کے لیے بھی اس پر سوچنا بہت آوشک ہے کہ ایک درشک کے طور پر آپ کیا چاہیں گے کہ کوئی ریپورٹر اگر ہے ایسے ستھان پر جہاں کوئی حملہ ہو رہا ہے تو آپ اس جگہ کی تصویریں پہلے دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ یہ چاہیں گے کہ وہاں پر لوگوں کی جان بچائی جائے آپ نے ہمارے بھارت میں بھی آج کل دیکھا ہوگا کہ جب سڑکوں پر کوئی درگھٹنا ہو جاتی ہے تو مدد کرنے کی بجائے ہمارے دیش کے جو لوگ ہیں وہ وہاں کھڑے ہو کر ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں آج اس پر ہم بات کریں گے کیونکہ یہ بہت بڑی سمسیاں بنتا جا رہا ہے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ یہ سال پچھلے ایک لاکھ پچیس ہزار ورشوں میں سب سے گرم سال رہا ہے دیکھئے دیوالی آنے والی ہے نومبر کا مہینہ ہے اور ابھی بھی آپ نے اپنے گرم کپڑے نہیں نکالے ہوں گے آخر اتنی گرمی پڑ کیوں رہی ہے اس کے بارے میں آج بات کریں گے پولوشن اب ایک ایسا مددہ بن گیا ہے کہ دلی کے لوگوں نے اسے سوئی کار کر لیا ہے اب وہ جانتے ہیں کہ اب اس دھوئے کے ساتھ اس پردوشن کے ساتھ ہی جینا ہے اور جب جینا ہی ہے تو پھر جب مرنا ہی ہے تو ہنس کے مرو اس لیے آج کل وٹس ایپ پر پردوشن کو لے کر بہت سارے جوکس لوگ فارورڈ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور آخر میں اگر آپ ڈپریسٹ محسوس کرتے ہیں اگر آپ نراش رہتے ہیں تو آج آپ کو ایک مفت کا علاج بتائیں گے آپ یادوں کی دنیا میں کھو جائیے اپنے پرانے زمانے کی اپنے بچپن کی اپنے یوہ آوستہ کی یاد کیجئے یادیں تازہ کیجئے وہ زمانے میں آپ کی من پسند فلم کونسی تھی آپ کے من پسند گانے کونسے تھے آپ کے سکول کے دوست کون تھے ایسے ستھانوں پر جائیے جو آپ کو آپ کے بچپن یا جوانے کی یاد دلاتے ہیں اور یقین مانیے اگر آپ اپنے عطیت میں جائیں گے اور اپنے عطیت میں گھٹت کچھ اچھی گھٹناوں کو یاد کریں گے تو آپ کو واقعی میں بہت خوشی ملے گی اور یہ سب کچھ مفت ہے تو ملتے ہیں آج رات نو بجے بلیک اڈ وائٹ میں آج تک پر